جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی بمباری حماس نے مزید اسرائیلی یرگمالیوں کو رہائی موخر کر دی ترجمان القسام برگیڈ نے کہا کہ اسرائیل معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا شمالی رضا میں امدادی ٹرکوں کو رسائی دینا ہوگی فلسطین کے سینئر قیدیوں کو بھی رہا کرنا ہوگا کراچی شاپنگ مال میں آگ بج گئی پیچھے تباہی چھوڑ گئی حادثے میں گیارہ افراد جان سے گئے تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم امارت دو گھنٹے تک شولوں میں سلگتی رہی کوئی بجاہ نے نہ پہنچا امدادی کاریوائیوں کے درمیان رضاکار تنظیمیں آپس میں لڑ پڑی زخمی تڑپتے رہے ورسہ چیختے رہے کسی کے کان پر جون تک نہ رنگی شاپنگ مال میں آگ نے کئی گھروں کے چراغ بجھا دیئے محمد بلال نائٹ شفٹ میں کافی میکر تھا آگ لگی تو سلمان نے گھر والوں سے فون پر بات کی اصد کے والد کہتے ہیں میرے بیٹے نے میرا جنازہ اٹھانا تھا میں اس کا جنازہ کیسے اٹھاؤں ہم سب ایک ہیں تین دن افواہوں کے بعد بلاول پٹو نے فیملی کے ہمرا فوٹو شیئر کرتی تصویر میں آصف زرداری بلاول پٹو وقتاور اور فریال تالپور موجود ہیں بلاول جمعہ کی صبح اچانک دبائی چلے گئے تھے جس کے بعد آصف زرداری اور فریال تالپور بھی پہنچ گئے آئے روز وزیراعظم بدلے جائیں تو ملک کیسے چلے گا نواز شریف کا سوال کہا دوہزار سترہ میں ملک خوشحال تھا کل ہڑا چلا کر ہستہ بستہ ملک اجار دیا کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کی سزاؤں کا سلسلہ کیوں چلا وجہ کیا تھی سمجھ نہیں آتی ہمیں بغیر کسی وجہ کے نکالا ایسے بندے کو لائے جسے گالیوں کی جگہ کچھ نہیں آتا اب بھی سبق نہ سیکھا تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں بھاری نقصان کی ریپیرنگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے آٹھ فروری کو نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے پاجہ عصف کو یقین ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ گری ہوئی سوچ والا چار سال حکمران تھا اسیملی میں کہا تھا میرا قائد آئے گا وہ گمان نہیں یقین تھا نواز شریف کو مٹانے والے مٹ گئے رول گئے عام انتخابات میں پاک فوج کی تائناتی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ کو مراسلہ سیکیورٹی سے مطالق جامعہ رپورٹ طلب ہدایت کی سومو اور اسلام آباد میں سیکیورٹی اہلکاروں کی داستیابی سے مطالق ستائیس نومبر تک آگاہ کیا جائے متبادل پلین بھی دیا جائے الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق فوج کی تائناتی کا فیصلہ پولنگ اسٹیشنز پر پولیس نفری کی قلت کے باعث کیا گیا شیئرمن پی ٹھے آئی اور بشرا بی بی کی عددت میں نکاح کیس میں آہم پیشرف بشرا بی بی کے سابق شوہر خابر مانکہ کا عدالت سے رجوع بشرا بی بی اور شیئرمن پی ٹھے آئی کو سزا کی استعدادہ خود سمیت چار گواہوں کی لسٹ بھی کمپلین کے ساتھ منسلک بیان بھی کلم بند کرا دیا دیسٹرکٹ ایک سیشن کورٹ میں کیس کی مزید سماک اٹھائیس نیویمبر تک ملتبی جو ہے وہ تو ہوا ہی نہیں وہ تو باطل ہے تمام پہلوں کو اگر دیکھا جائے تو سختری سزا بھی قاضی دے سکتا ہے کیونکہ اگر نکاح ہی نہیں ہوا تو وہ تو پھر نکاح ناجائز تعلق قائم ہوا دوران عدد نکاح نہیں ہو سکتا تمام پہلوں کو دیکھا جائے تو قاضی سخت سزا دے سکتا ہے اللامہ طاہر اشرفی کا بیان مزید کہا نکاح کے بغیر تعلق قائم ہو گیا جو ناجائز ہے اس قانون اور شریعت واضح ہے عدالت چاہے تو اسلامی نظریاتی کانسل کی رائے لے سکتی ہے سیکیورٹی چیلنجز کو سیاسی عمل سے نہیں جوڑنا چاہیے عوام سے ووٹ لینے کے لیے محرومی کارڈ کھیلا جا رہا ہے نگرا وزیراعظم انوارالحقاکر کہتے ہیں کہ پی ٹائے کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے نگرا حکومت کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں عادل راجہ اور حیدر مہدی غدار قرار پاک فوج کے دونوں ریٹائر افسران کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل عادل راجہ کو چودہ سال حیدر رضا مہدی کو بارہ سال قید با مشکت کی سزا رینک واپس لے لیے گئے آئی اس پی آر کے مطابق دونوں کے خلاف کاروائی پاکستان آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت کی گئی دونوں مجرموں کو قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ساتھ اور نو اکتوبر کو سزا سنائی گئی نون فائلرز کی اب خیر نہیں ایف ای آر میدان میں آ گیا چار لاکھ نون فائلرز کو نوٹسز جاری جواب ناتینے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی نون فائلرز کے بجلی اور گیس کی کنیکشن منکتہ ہوں گے موبائل فانس سن بھی بلوک کی جائے گی ہم پنجاب گورنمنٹ کے اس نوٹیفکیشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی ایک اچھا سٹیپ لیا ہے انہوں نے لوگوں کی صحت کے حوالے سے کیونکہ سموک کا جو اس وقت زور ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو گلے اور سانس کی انفیکشن ہو رہی ہے کومت کو چاہیے کہ جو اتنی بھی فیکٹریز ہیں جو دھومہ مکاری ہیں یا جو گارییں ہیں پلوشن کر رہی ہیں ہمارے محول کے اندر انہیں روکنا چاہیے ان کی روکتا ہم کرنے چاہیے پنجاب میں سموک قصہ آئے بیشتر شہروں میں آج لوگ ڈاؤن کا حکم لہور ملتان فیصل آباد سمیت کئی شہر شام چار بجے تک بند رہیں گے نقل حمل انتہائی محدود کرنے کا فیصلہ ریلیف کمیشنر نے متاثرہ ازلا میں پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پابندی کا اطلاق لہور گجنبالہ ملتان سرگودہ فیصل آباد صاحبار ڈیویجن کے ازلا پر ہوگا میڈیکل سٹورز پیٹرول پمپس بیکریز کریانہ یوٹلیٹی سٹورز پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا مال روڈ پر آج صرف سائیکلیں چلیں گی کراچی میں وسم سربا کی پہلی بارش ناسم آباد لیاکتہ بات سائٹ سدر ایم ایجنا روڈ پر بادل خوب برسے سردی کی شدت میں اضافہ مطلع صاف ہو گیا فضائی آلودگی میں نمائیہ کمی ملک بھر میں ٹرافک حادثات تیرہ افراد جانبہق تیس کے قریب زخمی اسلامباد کے تفریح مقام شادرہ میں بچوں کی بس کھائی میں جا گری ایک خاتون تیچر جانبہق انیس بچے زخمی سبات میں تیز رفتار وین کو حادثہ چار افراد جان سے گئے بیس زخمی ہوئے خانپور میں ویگن کی موٹر سائیکل کو ٹکر تین افراد جان گواں بیٹھے لاہور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے چھ افراد کی ہلاکت کا واقعہ ملزم افنان نے تیس رفتاری اور ڈریفٹنگ کا اعتراف کر لیا ملزم افنان کی عمر کے تائن کیلئے فرانزک ٹیسٹ ہوگا پولیسکوپ پولی گرافک ٹیسٹ کی تاریخ بھی مل گئی امام الحق کے بعد فہیم اشرف کی شادی بینڈ باجہ اور بارات لے کر پھول نگر سے نارو وال پہنچ گئے شہریوں نے سیلفیاں بنوائیں پھولوں کے ہار پہنائے دعوت ولیمہ کی تقریب کل ہوگی ورلڈ کپ کی ٹروفی پر پاؤں کیوں رکھے بھارتی ادھکارہ اربشی روٹیلا کی اور سٹیلوے کھلاڑی میچل مارچ پر تنقید انسٹا پر ٹروفی کی تصاویر بھی شیئر کر دی ایک فوٹو میں وہ ٹروفی کو بوسا کر رہی ہے دوسری میں میچل نے ورلڈ کپ کی ٹروفی پر پاؤں رکھی ہوئے ہیں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کا جن دن نانکانہ صاحب میں تین روزہ تقریبات سکھ یادری مذہبی رسومات ادا کرنے میں مصروف حکومت پاکستان کی طرف سے یادریوں کے لیے بہترین انتظامات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے